اینی اور فاخر کے چہنے والوں کے دلوں میں جو سوال بہت تیزی سے گردش کر رہا تھا کیا اینی اور فاخر کی طلاق ہوگی یا پھر نہیں کیا پھر فاخر کی دوسری شادی ہوگی کہ نہیں اگر فاخر کی دوسری شادی ہوئی بھی تو کیا امن سے ہوگی یا پھر آمنہ سے جی ہاں دوستو ان تمام سوالات کے جوابات بلاخر اینی اور فاخر نے سوشل میڈیا پر آ کر اپنے فینس کو دے ہی دئیے تو ان سب سوالات کے جوابات چاہنے کے لیے میری اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے لاستک ضرور دیکھیں اینی اور فاخر کے رشتے کے متعلق آج کل فین بہت زیادہ پریشان ہیں جی ہاں دوستو فاخر اور اینی نے آنے والی اپیسوٹ کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ اپیسوٹ بہت زیادہ تحلقہ خیز ہوں گی کیونکہ اینی اور فاخر کے درمیان اب لمبی جدائی پیدا ہونے والی ہے اور یہ جدائی پیدا کرے گی ایمن ایمن ایک جھوٹا موٹھا لیٹر اینی کے پاس لے کر آئے گی اور اسے یہ کہے گی کہ باہر یہ کوئی تمہارے لیے لیٹر دے کر گیا ہے اینی جب اس لیٹر کو کھولے گی تو وہ دیکھے گی کہ اسے بہت بڑے کالج سے پڑھائی کی اپرچونٹی ملی ہے وہ بھی سکولرشپ بیس کر اینی یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گی اور اپنا بیگ اٹھا کر اس کالج کے لیے روانہ ہو جائے گی تو راستے میں حمزہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوگا کیونکہ اس کو پہلے ہی ایمن نے کال کر دی ہوگی اور یہ کہا ہوگا کہ فاخر نے اینی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا ہے اور پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے اس دوران وہاں پر حمزہ اینی کو ڈھونٹا ہوا جا رہا ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ اینی رکشے میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ بھاگ کر اینی کی طرف جائے گا اور اینی کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا کہ اینی تم چھیک تو ہو اسی دوران دور کھڑا ایک آدمی حمزہ اور اینی کی تصاویر بنا لے گا اور اینی کی سوٹیلی ماں کو سینڈ کر دے گا وہ اب ان تصاویر کا بہت غلط استعمار کرے گی اور وہ فاخر کو ساری تصاویر فاروٹ کر دے گی اور کہے گی کہ دیکھو اس وقت تمہاری بیوی کہاں پر ہے اور وہ تمہاری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر پتہ نہیں کسے ملنے گئی ہے اس پر فاخر بہت غصے میں آ جائے گا اور وہ گھر آ کر اینی کے موپر تھپڑ مار دے گا موسیقی 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 موسیقی